تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک چھوٹا اور مختصر اور آسان دروشی بتاتے ہیں جو آپ چند منٹوں کے اندر دس ہزار بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ببرکت عمل ہے اس کی ہمیں ایک اللہ والے سے اجازت بھی ہے اس کے ہمیں ترتیب بھی ہمارے پاس اس کی کچھ ہے یہ بہت مبارک عمل ہے جس طرح میراکہ علیہ السلام محسن انسانیت ہیں محسن مخلوقات ہیں محسن عالمین ہیں تمام عالمین کے محسن ہیں تمام مخلوقات کے محسن ہیں تمام انسانیت تمام جنات کے سب کے محسن ہیں اسی طرح ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ساری زندگی بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تو آقا علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ تو وفا کا حق ادا کریں تو کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے لیے کچھ ایسے مخصوص سیگے ہیں کچھ ایسے مختصر درود شریف ہیں کہ جو آپ کسرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آپ تھوڑے سے وقت میں چند منٹوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں علماء اکرام ہیں مشایخ اعظام ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں ہمارے مریدین ہیں ہمارے حلقہ احباب کے اندر ہیں کہ جن کا بہت زیادہ معمول ہے کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا ہمارے ایک دوست ہیں جو صوبائی سیکٹری ریٹائر ہیں ان کا الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آج بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا ان کا معمول ہے ہمارے اور کچھ دوست ہیں اس میں میں اپنا ذکر تو نہیں کر سکتا ہم تو بہت آجز اور گناہ گار ہیں ٹوٹا پھوٹا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے لیکن آج بھی کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو دس ہزار بیس ہزار بارہ ہزار گیارہ ہزار پندرہ ہزار درود و سلام روزانہ پڑھتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت مختصر سا پڑھ لیتے ہیں اس میں ایک دروشیف کے ایسا سیغہ ہے کہ اگر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھیں تو آپ پونے دو سے دو منٹ کے اندر اس کی ایک تسبیح یعنی سو بار پڑھ لیتے ہیں ایک ہزار بار آپ پڑھیں تو اٹھارہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو تین ہزار بار پڑھیں تو آپ پچپن سے ساٹھ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو دس ہزار بار پڑھیں تو آپ پونے تین سے تین گھنٹے کے اندر آپ دس ہزار بار پڑھ سکتے ہیں اسی ترتیب سے ہم نے ایک ایسے اللہ کے بندے کی بھی زیارت کی جو اب دنیا سے جا چکا ہے دروش تھا فقیر تھا بہت دور درا سے کبھی کبھار ہمارے پاس آتا تھا محبت کرتا تھا عقیدت کے ساتھ آتا تھا تو کچھ سال ہوئے کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا دنیا سے جا چکا ہے وہ ایسا ایک فقیر اور دروش تھا ہمارا ایک دوست اس کا یہ معمول تھا کہ وہ چالیس سے پچاس ہزار یومیاں دروش ہی پڑھتا تھا تو میں نے کئی بار اس کو کہا کہ کیسے تو اس نے کہا یہ دیکھیں آپ گن کے دیکھیں کہ میں کتنی بار پڑھ رہا ہوں اور کتنے ٹائم میں تو ہم نے جب اس کو وہ دیکھا اور اس کا سارا ہم نے وقت کاؤنٹ کیا تو دس سے بارہ گھنٹے اس کے بنتے تھے چالیس سے پچاس ہزار اگر چالیس ہزار بار پڑے تو تقریبا دس گھنٹے اگر پچاس ہزار ازانہ پڑے تو تقریبا بارہ سے ساڑھے بارہ گھنٹے کا ٹائم اس میں لگتا تھا اور چوبیس گھنٹے میں انسان پانچھے گھنٹے سولے نمازیں پڑھ لے اور باقی درود و سلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں انسان پڑھ کے اس کو مکمل کر سکتا ہے تو ایسے بندے آج بھی اس دور کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اور دس ہزار گیارہ ہزار سات ہزار تو عام بہت سارے مسلمانوں کا معمول ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ہمارے متعلقین کو بھی ٹوٹی پوٹی توفیق اطاف فرمائی ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ درود اسلام پڑھیں درود عبراہیمی پڑھیں تو اس کی جو اس میں جو وقت ہے وہ زیادہ لگتا ہے وہ چونکہ بڑا ہے پھر وہ دو دروشی ملا کے ایک بنتا ہے کمہ صلحیتہ اور کمہ بارکتہ والا تو اس میں بعض لوگ دو سو تین سو چار سو سات سو تک پڑھتے ہیں نظرنا اس میں آپ ہزاروں میں نہیں پڑھ سکتے وہ بڑا ہے اس لیے بعض ایسے چھوٹے سیگے ہیں جو حادث مبارکہ سے ثابت ہیں اور مسنون عمال ہیں آسانی کے ساتھ پڑھے جانے والے ہیں تو ان کو آپ زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کسرت کے ساتھ اور توجہ اور دہان کے ساتھ پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں عقیدت کے ساتھ پڑھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی عمل کو کسرت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس میں دہان اور توجہ نہیں ہوتی اور بعض عمل ایسے ہیں کہ آپ توجہ اور دہان کے ساتھ بھی کسرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا دل کا توجہ کا محبت کا عشق کا عقیدت کا معاملہ ہے جتنا دل میں محبت ہوگی جتنا دل میں عشق ہوگا جتنی آپ کو مودت ہوگی جتنی آپ کے حضوری ہوگی دل کے اندر حضور قلب آپ کو نصیب ہوگا اتنا آپ اس کو محبت سے بھی پڑ سکتے ہیں یعنی quality بھی ہو اور quantity بھی ہو یعنی تعداد میں بھی زیادہ ہو اور میار بھی اچھا ہو یعنی یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ محبت اور عشق کے ساتھ بھی پڑا جائے تو یہ ایک دروز شیف کا سیغہ ہے جس کو آپ آسانی کے ساتھ ڈائی تین گھنٹے میں آپ دس ہزار بار اس کو پڑ سکتے ہیں بزو بے بزو پڑیں کوئی مسئلہ نہیں چلتے پھرتے پڑیں کاؤنٹ کے ساتھ گن کے پڑیں بغیر گنیں کھلا پڑ لیں آپ کی مرضی ہے تو یہ چھوٹا سا مبارک دروز شیف ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ روزانہ یومیاں دس ہزار بار پڑ سکتے ہیں چند دن کے اندر آپ اس عمل کی برکات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام سے ہر دعا سے بے نیاز کر دے گا جو آپ کی خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہوگی جو آپ کی تمنا ہوگی وہ بھی رب عطا کرے گا جو آپ کی ضرورت ہوگی ضرورت سے پہلے ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کیوں کہ آپ اس کے محبوب کے لیے دعا میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کو بڑا پسند ہے جو اللہ کے محبوب کے لیے درود و سلام پڑے اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے تو یہ مبارک دروشیف کون سا ہے اللہ حمد صلی علی محمد چار الفاظ ہے اللہ حمد صلی علی محمد اللہ حمد صلی علی محمد دیر سے دو منٹ میں ایک تسبیح ہوتی ہے ٹھارہ سے بیس منٹ میں ایک ہزار بار آپ پڑ سکتے ہیں پونے تین سے تین گھنٹے میں آپ دس ہزار بار پڑ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ تین گھنٹے درود و سلام پڑھیں چلتے پھرتے تو پھر کیا بڑا آسان بڑا مختصر بڑا ببرکت عمل ہے اس کو پڑھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنے نام کی برکت عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر پڑا ہوا درود اسلام اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ